کلکتے کا جو ذکر کیا تو نے ہم نشی ایک تیر میرے سینے پہ مارا کی ہائے ہائے کلکتے جیسا شہر تو روح زمین پر نہیں اگر میں مجرد ہوتا یعنی کی بیچلر اور خانہ داری کی ذمہ داریاں مجھ پر حیل نہ ہوتی تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہی کا ہو جاتا غالب جو آخری مغل بادشاہ کے دربار میں شائر تھے نہ جانے انہیں کلکتہ میں ایسا کیا دکھا کلکتہ کی کاغذ پر اس کا ذکر کرنا وہ بھولے نہیں کلکتہ میرے حساب سے تیر خانے کی ایک کونے میں محروم پڑا وہ بکسہ ہے جس میں کچھ پرانی کتابیں تہزیب اور تور تریقوں کے چادر اور ایک گرم کمبل کہانیوں کی ویسے ہی بند پڑی ہے تیکھانے سال در سال صاف ہوئے لیکن وہ بکسہ ابھی وہی محفوظ ہے دلی سے پہلے بھارت کی راجدھانی کلکتہ ہوا کرتی تھی سولہ سو نبے میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا ایک نمائندہ جاپ چرنوک کلکتہ میں سیٹل ہونے کے کچھ وقت بعد ہی تین گاؤں سوطانوٹی گوبند پورا اور کولکاتا وہاں سے زمیندار سے خرید لیا سیونٹین ففٹی سکس میں سراج دولہ نے یہاں حملہ کر سلطنت اپنے نام تو کر لی لیکن اس کے کچھ وقت بعد ہی بیٹل آف پلاسی میں ملی ہار کے بعد کلکتہ واپس بریٹش سرکار کے قبضے میں آ گیا جس کے کچھ وقت بعد ہی اسے سرکاری طور پر بھارت کی راجدھانی بنا دی گئی اتحاز کے اسی پننے کو کھنگان لیں ہم پہنچے پروفیسر بزندار کے گھر ہم پہنچے اس گلی میں جو اکدم خاموش تھی کوئل کی کوکو خاموشی کو ایک رنگ دے رہی تھی گلی کے ایک طرف پرانے جر جر مکان تھے تو دوسری طرف نئے زمانے کے فلیٹ سسٹم مانو بدلتا ہوا وقت گزرے ہوئے وقت کی ٹانگ کھیچ رہو چائے کی پیالی کے ساتھ پروفیسر وہیں بیٹھے تھے سندیش اور رسملائی کے ساتھ ہمارا استقبال کیا اور بیٹھ گئے کلکتے کی دانستان سنانے دوسری کتے میرے پیالے ٹانچے میں دو اور بیگل چی خود کچھ چیتے ہیں جو چیتے ہیں جو چیتے ہیں جو چیتے ہیں جو چیتے ہیں جی دارشلہ چیتے ہیں دارشلہ سنے کے ساتھ بیٹک شخص پیچھ میں بارک میںیتا ہے کہ وہ دارشلن میں دارشلن میں گلتے ہیں کہ یہاں لطفی وجہارہ tuned لطفی طور پر اٹھ شاید اس کے لطفی طریق کنیمار کے بارم اس کیا دارشلن میں بارم لوگا کے لئے باستے ہیں اور سا اوریسا، اپیر میں یقین اینے کیا ہرے درست ہوتکے ہیں پر ایسر ایسر پر تحت 입ی آئے ہیں اور ہی سوالوں کا موجود ہے چاہتر طور پر نیمانتا ہے جو کہ یہ سینگا ہے جو فرمیر کیا ہے وہ چین جائزت پر تحتیف کی طرح کی بنیمانتی چین گلارتی گلارتی اور مجھے دیواروں کے لئے ایک درستانی شروعی ترمید اور مجھے درستانی شروعی تلید دلید پرکیلی پرکیلی کیا پیدا مجھے دیواروں کے لئے مجھے دیواروں کے لئے 1817 tle ڈا فرمات بیتونٹ ویڈیوان بیتون بیتون ایداد جو زید کی اینجا در دیکیش، اس ناس بیتونٹ پر آنٹی گروہ اور ایک امام جنوری ساتی ایر راڈیو کنید ہی گرمیو آخری کجمت کنید توی آخری کنید ہر نکر ایر پیورید کنید Footballer ایر چیز سوڈی بر حوالٰی طریقہ در این سوڈیو کنید تکٹی نہیں انت فی مجرمیح کنید کنید نیست پاریوک وہ وہ ایر طوری باید کی کنید ایراد ایراد باید کنید یوں ہی بے سبب نہ پھرا کرو کوئی شام گھر میں رہا کرو وہ غزل کی سچی کتاب ہے اسے چپکے چپکے پڑھا کرو جس کمرے میں میں بیٹھا تھا وہاں کی ہر علماری صرف کتابوں سے بھری تھی جہاں علماری نہیں تھی اس کونے کو بھی کتابوں سے سجا دیا گیا تھا کولکاتا یہی سیلن خاتی دیواروں جیسا ہے کتابوں سے بھرا ہوا کچھ پنے دیمک کھا گئے لیکن بچے ہوئے پنوں سے بھی کہانی ساب دکھائی دیتی ہے جیسے کی کولکاتا کی ہاتھ گاڑی سمائے کا پہیہ جیسے جیسے آگے بڑھا اس نے بجلی سے چلنے والے رکشے زمین پر اتار دیے جس نے مسافروں کا سمائے کو بخو بھی بچایا لیکن اس میں دو وقت کی روٹی کمانے والے رکشا چالک کہیں گم سے ہو گئے جو ایک کونے میں بیٹھے ہوئے اپنی ہی موج میں پان چبا رہے تھے نہ جانے ان کی کس ادا نے مجھے اپنی اور کھینچ لیا کچھ وقت رکھ کر باتے کری تو پتا چلا تقریباً پچاس سال پہلے وہ گاؤں سے بھاگ کر کولکاتا آئے اور تب سے بڑے پہیوں والا گاڑی اپنے ہاتھوں سے کھینچ رہی موسیقی 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 ایسا نہیں کہتا بھولی بہت تھا ہم ٹھیک بڑھ رہے ہیں کسی کہ پکارا لیتے نی تو چھوڑانا مہنگا پڑتا وہیچہ بودھی ہم گناہ کسی کہ بادن میں ڈج نہیں ہونے گیتے اگر مین کو چار کو بھیل جاتا اگر پس انجر کہتا کہ پاس اتنا پاسا دے کے داؤ اتنا ڈیوٹھنی نو چلے لگیں پکارا لیا کارا پاسا دے کے داؤ بھالا جو میرا بھالا کاری کا بھالا دے کے داؤ موسیقی موسیقی انہیں دیکھ کر بس ایک ہی بات ستائی جا رہی تھی کہ اب ان کے کندھے اتنے مضبوط نہیں کہ اپنے پیٹ اور پیٹ دونوں کا بھار سنبھال سکیں یہ شاید ہاتھ گاڑی چلانے والوں کی آخری پیڑی ہے اشواق میاں بتاتے ہیں کہ اب اتنا کام بچا نہیں وہ بھی کچھ سالوں میں گاؤں آپس لوٹ جائیں گے میں بھی اسی امید میں ان سے الویدہ لے لیا کہ اپنے گھر کی چارپاہی ان کے کندھوں کے درد کو تھوڑا آرام دے سکیں وہاں سے نکلتے ہی مجھے چائے کی طلبسی مچی پتہ نہیں کیوں تبھی ایمبیسٹر گاڑی میرے ٹھیک سامنے آ کر کھڑی ہو گئی پیلے رنگ سے رنگی اس گاڑی کے بینا کولکاتا ایسا ہے جیسے بینا برف کے پہاڑ یا یوں کہیں کہ بینا پانی کے دریہ گلپنا کر پانا بھی مشکل ہے اگر مجھے کولکاتا کو کسی دو رنگ میں باٹنا ہو تو وہ پیلا اور ہرا ہوگا پیلا اس خوبصورت ٹیکسی کے لیے اور ہرا یہاں کے گھروں میں لگے دروازوں کے لیے انہی گھروں کے رنگین دروازوں کے پیچھے نا جانے کتنی رنگین کہانیاں ہوں گی گالپ صحیح کہتے تھے کلکتا جیسا شہر روح زمین پر نہیں بس جب اگلی بار اس کوٹری میں واپس آؤں تو امید ہے کہ بخصہ اسی کونے میں محفوظ ہوتا موسیقی